لاہور یہ ہوشیہ دینگی کے حملے ہو گئے زوردار شہر میں دینگی کے ساتھ نئے مریض سامنے آگئے سورہ سالہ دعا راشت ستر سالہ میسیس کو سرطنے دینگی وائلس کی تصدیق آٹھ سالہ بائیس پینتیس سالہ آئیشہ انمان چالیس سالہ عبدالمنان اور انتالیس سالہ محمد البران دینگی کے مرس میں مبتلا چیف سیکیٹری پنجاب کی زیر ستارت دینگی کے حوالے سے اجلاس سیکیٹری پرائمری ہیلتھ کیر محمد اسوان اور مومن آخہ کی شرکت چیف سیکیٹری کی دینگی ایسو پیس پر عمل درامت جکنی بنانے کی ہدایت اجلاس میں دینگی کے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ پوشش علاقوں میں قائم منس ریسٹرانز تاہال پنجاب ریونی آتھولیٹی کے ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہو سکے سیلز ٹیکس وسوری کے لیے غیر ریجسٹرن ریسٹرانز کو کمپلسری ریجسٹریشن کے نورسز چاری کوپلیٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں بے ذاپکیوں کی گونچ وزیراعلا آفیس تک مہنچ گئی وزیراعلا نے دو اہم کوپلیٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی ریپورٹ طلب کر دی کنالویو کوپلیٹیو اور پی آئی اے کوپلیٹیو کی ریپورٹ محکمے سے طلب کنالویو سوسائیٹی کے 131 کنالرازی پر سیاسی شخصیات اور دیگر قابض پی آئی اے کوپلیٹیو سوسائیٹی نے کروڑوں کے جرمالیں ادا نہیں کیے کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمتوں میں سات سو پچاس روپے اضافہ محکمہ بلدیات نے بلدیات اداروں کی ریسٹرکشن کے لیے صفارشات تیار کر لی مالی امور و حاصل میں شفافیت کے تنظیم دھانچک کی ریسٹرکشن کا آخاص آئندہ ہفتے میں مسابدہ سیکروری لوکل گورنمنٹ سے منظورے کے بعد نافذ ہوگا بلدیات اداروں کے ٹیکس اور پروپرٹی رنچ کا نظام سینٹرلائسٹ کر دیا سائے گا نظام سینٹرلائسٹ ہونے سے ٹیکس کلیکٹرز کی کارکردگی کو برائے راز پانیٹر کیا جا سکے گا